جو اچھ شکشہ سنستان ہے اب ان کے انٹرنس ایکزام بھی اس کے بعد شروع ہو جائیں گے جیسے جی ای ای مینس ہوگا جی ای ایڈوانس ہوگا یا نیٹ کی جو پرکشائیں ہوں گی اس کے بارے میں آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے جو تیتھیاں سیٹ کی ہیں آپ اس کو اس ڈیڈ لائن کو اچیو کر پائیں گے یا ان پرکشاؤں پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے جی ای کی جو مین پرکشا ہے وہ ہم لوگوں نے اٹھارہ جولائی سے تیز جولائی کے بیچ رکھا ہوا ہے اور جو نیٹ ہے وہ نیٹ کا ہم لوگوں نے چھبیس جولائی رکھا ہے اب ابھی تک جو استطیاں ہیں ہم لوگ لگتا ہے آنکلیت کر رہے ہیں آگے کیا نڑنے ہوگا یہ سمیں بتائے گا لیکن جب چھاتروں نے مجھ سے سندیز کر کے یہ کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے ہمارے آج تک ختم ہو گئی کہ نشید تیتھیاں ہم لوگوں کو مل گئی ہیں لیکن کوچنگ سینٹر بند ہیں اور ہم کیا کریں تو اینسے ہاؤسر پر اس کو مدد کرنے کے لئے انٹی نے ایک ایسا ایپ نکالا نیشنل ٹیسٹنگ ابھیہاس ایپ جس میں وہ اس کے کئی سارے پرشنوں پتروں کو دیا اور اس کے گھر پر ہی تاکہ وہ اپنے موبائل میں اس ایپ کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکے اور مجھے خوشی ہے کہ دس لاکھ سے بھی ادھک چھاتروں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا انیس لاکھ بار اس کو پرکشا دی ہے اور اس کو ہم نے ہندی اور انگریجی دونوں میں کیا اور مجھے خوشی ہے کہ انیس لاکھ گھنٹے سے بھی ادھک چھاتروں نے اس کا اپیو کیا تو اس کو ہر پرکار کی سویبیدہ کیسے مل سکتی ہے یہ اس کو سویبیدہ دے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کیونکہ یہ پرکشا اس کے لئے بہت ضروری ہے تو بہت بیسام استطیق نہیں آئے گی تو ان تیتھیوں میں اس کو پرکشا دلانے کی کوشش کریں گے یہ ابھی تک ہمارا پریاس ہے جی نوکٹ صاحب ہمیں ابھی بڑی سنکھا میں چھاتروں کے میسیج آ رہے ہیں وہ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور جے ای ای اور نیٹ کے جو امتحان دینے والے ہیں چھاتر ان کے بھی ہمارے پاس ابھی کئی سوال آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہمیں یہاں پر لینا ہوگا